اسلامیکم دوستو اگر آپ ایسا کاروبار کنا چاہتے ہیں جس میں ٹینشن کم لینا پڑے اور کم تجربہ سے بھی سکون سے کرسی پر بیٹھ کر کام چلایا جا سکے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے پیٹرول پمپ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں آپ آسانی سے چار سے پانچ لاکھ مہانہ کما سکتے ہیں اس کاروبار کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے لائسنس لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مہانہ کتنے اخراجات ہیں اس کاروبار سے زیادہ منافع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں اگر ہم کیپٹل انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ تمام ایکسپیکٹڈ ویلیوز ہیں اس کاروبار کے لیے تیس مرلے کی جگہ چاہیے اس سے مراد آٹھ ہزار سکیر فٹ جس میں انیس سو ساٹھ سکیر فٹ پر سیویل کا کام ہوگا تیس لاکھ باون ہزار رپے کے قریب اخراجات ہوں گے جس میں آپ کا اوفیس بنے گا سرویس روم بنے گا اور انڈرگراؤنڈ ٹینک بنے گے پیٹرول پومپ پر کافی ہیوی وہیکلز بھی آتی ہیں جس وجہ سے چھپن سو سکیر فٹ ٹاف ٹائل لگانا پڑے گی جس کے اخراجات یارہ لاکھ بائیس ہزار کے قریب آئیں گے آٹھ سو دس سکیر فٹ پر بانڈری کرنی پڑے گی جس کے لیے آپ کو سیون لیک ایٹی نائن تھاؤزنڈ روپیز چاہیے اگر ہم پومپ کے اوپر لگنے والی کنوپی مطلب پومپ کی چھت کے اخراجات کی بات کریں تو بارہ لاکھ کے قریب اخراجات ہوں گے اور ایل ایڈی لائٹ کے ساتھ سائن بورڈ بھی بارہ لاکھ کے قریب ہی لگے گا سٹوری ٹینک کی بات کریں تو پچیس ہزار لیٹر سٹوری والا پیٹرول کا ٹینک جس میں پیٹرول رکھا جائے گا جس پر تین لاکھ روپے کے قریب اخراجات آئیں گے ایسے ہی پچیس ہزار لیٹر سٹوری والا ڈیزل کا ٹینک اس کیلئے بھی تین لاکھ روپے کے قریب اخراجات آئیں گے پینسلز کی بات کریں تو دو ڈسپینسرز پیٹرول کے لیے الگ اور ڈیزل کے لیے الگ ایک یونٹ پانچ لاکھ کے قریب آتا ہے تو دو ڈسپینسر لگانے کے لیے آپ کو دس لاکھ روپے چاہیے کمپریسر تیرہ لاکھ روپے میں لگے گا ہائیڈرولک پانچ لاکھ روپے میں لگے گا جنریٹر بھی پانچ لاکھ روپے میں لگے گا اور اگر آپ اور مزید اخراجات میں کمی لانا چاہتے ہیں تو آپ سولر سسٹم کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ تین لاکھ روپے میں لگے گا بارہ کے قریب ڈپارٹمنٹ سے این او سی لینا پڑے گا اور کمپنی کی فی الگ سے تو مکمل لائسنس کے لیے آپ کو دس لاکھ کے قریب اخراجات آئیں گے اوور ہیڈ شامل کرتے ہیں جو کہ پانچ لاکھ کے قریب آئیں گے ہم ان تمام اخراجات کو جمع کریں تو ایک کروڑ تیس لاکھ کے قریب اخراجات آئیں گے اور اگر آپ ایک پمپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کروڑ تیس لاکھ روپے چاہیے تاکہ آپ ایک پمپ لگا سکتے ہیں ابھی ہم منسلی اخراجات کی بات کرتے ہیں تو تیس ہزار پی میں ایک اکاؤنٹ رکھنا پڑے گا بیس ہزار پی میں ایک سویپر رکھنا پڑے گا اسی ہزار پی میں چار آئل مین اور بیس ہزار پی میں ایک آفیس بھائے الیکٹرک بل دس ہزار پی مینٹیننس تیس ہزار پی ورکر ہیلتھ فنڈ پانچ ہزار پی اوور ہیڈ پانچ ہزار پی یہ تمام ٹوٹل منسلی اخراجات جو آتے ہیں وہ دو لاکھ روپے کے قریب آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں منافع کی کہ ایک لیٹر کے پیچھے کتنا منافع آتا ہے تو سو فیصد آپ کا منافع آپ کی سیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیل کتنی زیادہ ہے یا کتنی کام ہے اگر اوگرا کی بات کریں تو اوگرا کی طرف سے ایک لیٹر منافع کے پیچھے چار پی کی بچت ہے اگر آپ کے پاس اپنی ہی ٹینک لاری ہے تو آپ کو پیٹرول منگوانے کے لیے اخراجات بہت کام آئیں گے لیکن اگر آپ کے پاس اپنی ٹینک لاری موجود نہیں ہے تو آپ کو کمپنی کی گاڑی کے ذریعے تیل منگوانا پڑے گا تو کرائے کی مد میں آپ کو ایک لیٹر کے پیچھے ایک روپیہ آدھا کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے پروفٹ میں کمی ہو جائے اگر آپ ایک لیٹر کے پیچھے چار روپے کماتے ہیں تو ایک روپے آپ کو گاڑی کی مد میں دینا ہوگا تو آپ تین روپے کے قریب پروفٹ کمائیں گے اگر آپ آٹھ ہزار لیٹر کے قریب پیٹرول سیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو چوبیس ہزار روپے کے قریب منافع آئے گا لیکن اتنی سیل کرنے کے لیے آپ کو پمپ لگانے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر آٹھ ہزار لیٹر کے قریب پیٹرول بیجتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر چوبیس ہزار روپے کے قریب آپ منافع کماتے ہیں تو مہینے میں سات لاکھ بیس ہزار رپے کے قریب منافع بن جائے گا اور اگر ہم اس میں سے دو لاکھ رپے کے قریب اخراجات کو نکال دیں تو آسانی سے آپ پانچ لاکھ رپے کے قریب منافع کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے پمپ کے منافع میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ آئی ڈی آز ہیں کہ آپ اپنے پمپ پر سرویس ٹیشن لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اچھا سا ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اچھا سا گیسٹ ہاؤس بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ یہ تین کاروبار ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا منافع ڈبل ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے ٹیشن لیو کو سبسکرائب کر دیں اور میل آئی ڈیو کو درسکر لکھا کے آپ کو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اسلام